بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہم نے اس کو سننے والا دیکھنے والا بنایا ہم نے اس کی رہنمائی کی راستے کی طرف سیدھے راستے کی طرف امہ شاکرن و امہ قبورہ پھر ہم نے اس کو آزادی دے دی چاہے تو وہ شکر گزار بنے چاہے وہ ناشکرہ بنے اِنَّا عَتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَا سِلَا وَاَغْلَالًا وَسَعِّرًا ظاہر ہے کہ یہ جو اللہ نے انسان کو آزادی دی ہے اس آزادی کا اب ایک نتیجہ نکلنا یعنی اگر انسان مجبور محض ہوتا تو نہ وہ جواب دے ہوتا نہ اس سے پرسش ہوتی لیکن اب انسان کے پاس یہ آزادی ہے تو اس آزادی کو جب وہ استعمال کرتا ہے غلط طریقے سے تو وہ اللہ کے ہاں مجرم ٹھہرے گا اور اگر وہ صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے تو وہ اس کے ہاں انعام کا اس کی طرف سے شاب باش کا مستحب بنے گا فرمایا کہ اِنَّا عَتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ السَّلَاصِلَا وَأَغْلَالَمْ وَسَئِرَا ہم نے ان انکار کرنے والوں کے لئے تیار کی ہیں زنجیریں اور توق و سئیرہ اور آگ تہکتی آگ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ اب جو انسان اس دنیا کی آزمائش میں آیا ہے اور اللہ کی طرف سے اس کو صحیح اور غلط خیر اور شر کا شعور احساس ملا ہے اب اس کے بعد یہ اس کی آزمائش ہے کہ جس میں وہ چاہے تو جان بوچ کر زیادتی کرے ناشکری کرے اور چاہے تو اللہ کی مہربانی توفیق پا کر وہ شکر گزاری کا رویہ افتیار کرے صحیح رویہ افتیار کرے مگر یہ جان لیں کہ اس کا نتیجہ نکلنے والا ہے اس کے نتیجے میں وہ لوگ کے جو مجرم ہوں گے وہ ناکام ہوں گے اور ان کی ناکامی پر ان کی پکڑ اور سزا کے لیے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس کافی احتمام ہم نے تیار کر رکھا ہے ان جان بوچ کر انکار کرنے والوں کے لیے بیڑیوں کو توکوں کو اور دہکتی آگ کو ان الابرار یقیناً وہ لوگ کے جو نیکوکار ہیں جو وفادار ہیں یشربونہ من قاسن وہ پیئیں گے ایک ایسے جام میں سے کانہ مزاج ہوا کافورہ جس کی ملونی جس جام میں پھر جو مزید ایٹ کی جائے گی ملونی وہ کافور کی ہوگی آپ اس سورہ مبارکہ میں دیکھیں گے کہ اس میں جنت کی ایک ڈسکرپشن ہے اس کی کچھ تفصیلات ہیں جو بیان ہوئی ہیں یہ تفصیلات میں آپ کو بتا چکا ہوں قرآن مجید کے بیان کے مطابق مدشابہات ہیں یعنی ان میں جو الفاظ جو وکیبلری اختیار کی گئی ہے یہ در حقیقت اللہ نے ایک ظاہری تصور دینے کے لیے کی ہے اس دنیا کو جس کی ڈسکرپشن اس میں بیان ہوئی ہے کوئی نہیں دیکھ سکتا کوئی نہیں جان سکتا یہ جب ہمارے سامنے آئے گی تب ہم کو اس کی حقیقت کا اصل اندازہ ہوگا لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ نے اپنے بندوں کو اس کی کچھ انڈسٹینڈنگ اس کا کچھ آئیڈیا دینے کے لیے اس کے لیے الفاظ اختیار کیے ہیں جن کو وہ خود کہتا ہے کہ یہ متشابہات ہیں یہ میٹافوریکل ہیں اس میں اللہ نے ظاہر ہے کہ جو بات بیان کی ہے نعمتوں کی حالہ زندگی کی اس کے لیے وہ مثالیں دی ہیں تمثیل کے پیرائے میں وہ چیزیں بیان کی ہیں کہ جو اس زمانے کے لوگوں اس علاقے کے لوگوں کو اپیل کرنے والی ہیں تو آپ یہاں دیکھیں گے یہ عرب کے لوگ خاص طور پر جن باتوں سے نعمتوں سے زیادہ فیسنیٹ ہوتے تھے یہ ان کا ڈسکرپشن ہے فرمایا کہ ان الابرار یقینا نیک لوگ وہ لوگ جو اللہ کے وفادار ہیں یشربون من کاسن کانا مزاج ہوا کافورہ وہ پییں گے اس جام میں سے کہ جس میں کی ملونی ہوگی کافور کی ظاہر ہے کہ سارے الفاظ وہ ہیں جن کو ہم جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم ان کی حقیقت کو نہیں جانتے ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ اصل میں جس چیز کو ڈسکرائب کیا جا رہا ہے وہ اصلا کیا ہے یہ تو متشابہات ہیں یہ تو میٹافوریکلی ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اس لیے کہ جو چیز ہم نے دیکھی نہیں جس چیز کا ہم سے واسطہ نہیں پڑا اس چیز کے لیے ہماری زمان میں الفاظ بھی نہیں ہو سکتے فرمایا کہ اینہیشربو بہا عباد اللہی یفجرونہا تفجیرہ یہ کیا ہے جس سے وہ پییں گے یہ ایک چشمہ ہے یعنی جس کو اللہ نے کہا کہ یہ ایک ایسے جام میں سے پییں گے جس کی ملونی کافور کی ہوگی یہ کیا ہے یہ ایک چشمہ ہے یشربو بہا عباد اللہ جس میں سے پییں گے اللہ کے بندے یفجرونہا تفجیرہ اور اس کی شاخیں نکال لیں گے جہاں جہاں چاہیں گے یعنی ان کے لیے اس چشمے کو آگے بڑھانا اور جہاں وہ رہتے ہیں یا جہاں وہ لے جانا چاہتے ہیں ان کو لے جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا وہ اپنے اپنے طور پر اپنی سہولت کے ساتھ اس کام کو کر لیں گے یوفونا بن نظر یہ نعمتیں کن کو ملیں گی یہ ان کو ملیں گی کہ جو نظریں پوری کرتے تھے وَيَخَافُونَا يَوْمَنْ كَانَ شَرْهُ مُسْتَطِیْرَا اور ڈرتے رہے وہ اس دن کے شر سے اس دن کے ہال سے جو گھیر لینے والا ہے یعنی یہ اللہ کی نعمتیں ان کو ملیں گی کہ جو اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو بھی پورا کرتے تھے اللہ کے احکام بھی بجا لاتے تھے نظریں بھی اگر کوئی مانتے تھے تو ان کو بھی پورا کرتے تھے نظروں کے ماننے کا ذکر یہاں بھی ہے اور ایک اور جگہ ہے سورہ حج میں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نظر ماننا منت ماننا یہ کوئی ناجائز چیز تو نہیں ہے اگرچہ کہ یہ کوئی ہائیلی ریکمینڈڈ چیز بھی نہیں ہے مگر ایک بات بلکہ دو باتیں تہیں ایک بات تو یہ کہ نظر مانی جائے گی صرف اور صرف اللہ کے نام پر اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر نظر نہیں مانی جا سکتی اگر مانی جائے گی تو یہ شرک ہوگا اللہ ہی کی ذات ہے کہ جس کو جو اس لائق ہے کہ جس کی عبادت کی جائے اس کی پرستش کی جائے اس پر بھروسہ کیا جائے اس سے دعائیں کی جائیں اور منت مانی جائے دوسری بات جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے منت مان لی ہے تو پھر اگر آپ نے جس چیز کے لیے مانی ہے اور آپ کا کام پورا ہو گیا ہے تو پھر آپ نے جس چیز کی منت مانی ہے آپ کو اس کو پورا کرنا ہے یعنی یہ آپ نے اللہ سے بادا کیا ہے کہ یہ کام ہو جائے گا تو آپ یا نوووٹیور سو نفل پڑھیں گے اور کام ہو گیا تو پھر آپ کو نفل پڑھنے ہو اول تو یہ ہے کہ آپ اللہ سے ایسی دعا کریں کہ اللہ ہم یہ میرا کام کر دے جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے بڑا مہربان ہے لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں اندر یہ مشکل ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی تسلی نہیں ہو رہی تو انہیں کچھ اللہ تعالیٰ کو اسے بادا کرنا ہے تو اگر وہ کرتے ہیں تو قرآن سے یہ تو معلوم ہو گیا کہ یہ ناجائز کر نہیں لیکن آپ اگر اللہ سے کوئی اہد بانتے ہیں بادا کرتے ہیں تو اس کو پورا کرنا چاہیے یہ نظریں پوری کرنے والے لوگ ہوں گے کہ جو ظاہر ہے کہ اللہ کے دوسرے احکام کو بھی بجا لانے والے ہوں گے جو وہاں وہ نعمتیں پائیں گے اور یہ سب کیوں کرنے والے ہوں گے وہ اس لیے کہ وہ اس دن سے ڈرنے والے ہیں کہ جس کا شر جس کا ہال ہے کہ جو غالب آ جائے گا وَيُدْعِمُونَ تَعْمَ عَلَىٰ خُبِّهِ مِسْكِينَمْ وَيَتِيمَمْ وَاسِیرَا اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو کھانا کھلاتے تھے کہ ان کو مسکینوں کو یتیموں کو اور قیدیوں کو قیدی اس زمانے میں چونکہ جیل کا نظام ایسا نہیں تھا کہ جس میں خاص طور پر ان کے لیے کھانے کا بندبست بھی ہوتا ہے تو وہ بھی اسی کٹیگری میں ہوتے تھے ضرورت مندوں کی وہ ان کو کھانا کھلاتے تھے اور ایک کھلاتے تھے عالی خُبِّہی اس کے باوجود کہ ان کو خود اس کی ضرورت تھی اس سے محمد تھی یعنی اس کی ضرورت تھی یعنی ضرورت کے باوجود اپنی ضرورت میں سے کچھ پسنداز کر کے نکال کے وہ کھلاتے تھے مسکینوں کو یتیموں کو قیدیوں کو اور جب کھلاتے تو ان کا جذبہ یہ ہوتا ان کی سپیرٹ یہ ہوتی اِنَّمَا نُتْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ ہم تو تم کو کھلاتے ہیں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاهُمْ وَلَا شُعُورًا نہ ہم تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہمیں تم سے شکر گزاری کی کوئی ایکسپیکٹیشن توقع ہے یعنی وہ یہ صرف کام کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اس کا آپ کا یہ ثبوت یہ ہے اس کی شہادت ایسے ملتی ہے کہ وہ دوسروں سے کوئی توقع نہیں رہتے نہ یہ کہ وہ ان کو کوئی بدلے میں ان کا کوئی کام کریں گے اور نہ ہی یہ کہ وہ کچھ شکر گزاری کے الفاظ کہیں گے یہ اگر چیز پیدا ہو گئی کہ آدمی دوسرے سے توقع کرتا ہے کہ میں نے اس کو کچھ دیا ہے تو اب ذرا سراب تو مجھے ٹھیک طرح کر رہا میرے سے پیش آئے تو معلوم ہو کہ چھکا ہے میرے سامنے اور میں نے کچھ دیا ہے یہ چیز آپ کے نیکی کو اور اللہ کی خاطر اور نیکی کے کرنے والے کام کو ختم کر دیتی ہے یہ اصل میں خلوص ہے اللہ صرف اللہ کی خاطر کہ انسان یہ کام کرے اور پھر اس کے بعد دوسروں سے کوئی چیز ایکسپیکٹ نہ کرے نہ کوئی ریٹرن اور نہ کوئی شکر گزاری کے الفاظ ہے یہ مشکل لوگ کہتے ہیں ملا یہ کیسے ہو سکتا ہے مطلب یہ کہ آپ نے کچھ کیا ہے تو دوسرے کچھ کرنا چاہیے تو ٹھیک ہے اگر آپ نے اس کو ایک تجارت کے طور پر کیا تو بالکل آپ ایکسپیکٹ کریں لیکن پھر یہ جان لیں کہ یہ دنیا میں تجارت ہو گئی بس زیرو فل سٹاک لیکن اگر آپ نے اللہ کی خاطر کیا ہے اور اللہ کی خاطر کرنے کے بعد کسی پسم کی کوئی توقع دوسرے سے نہیں ہونی چاہیے نہ کسی بدلے کی توقع اور نہ کچھ شکر گزاری کے رویے اور الفاظ کی توقع ان کا جذبہ یہ ہے کہ ہم تو ڈرتے ہیں اندیشہ رکھتے ہیں اپنے رب کی جانب سے ایسے دن کے بارے میں کہ جو بہت سخت ہوگا بہت تنگی والا ہوگا بہت درش روح ہوگا یعنی ہم اس دن کے ہال سے اس کی مشکل سے اس کی تنگی سے بچنے کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمُ تو اللہ نے انہیں اس دن کی مصیبت سے بچا لیا وَلَقَاهُمْ نَظْرَةً بَسْرُورًا اور انہیں انعیت کی اس نے تازگی اور سرور وہ تازگی اور سرور سے اس نے ان کو ملا دیا ان کے اس اچھے رویہ کے نتیجے میں قرآن کی اصل میں یہی دعوت ہے جو وہ مختلف انداز میں انسانوں کے سامنے پیش کر رہا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی تو محض ایک امتحان ہے اس کو ختم ہو جانا ہے اس زندگی کے بعد جو زندگی آئے گی وہ اصل زندگی ہوگی جو جس کی قوالٹی ریفلیکٹ کرے گی ہماری اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ ہم نے کیا آمال کی قوالٹی کے نتیجے میں کی بنیاد پر یعنی اگر اچھے آمال کیے ہوں گے تو اچھا نتیجہ سامنے آئے گا برے آمال کیے ہوں گے برا نتیجہ سامنے آئے گا یہ اچھا اور برا نتیجہ کیا ہوگا اس کو ڈسکرائب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے میٹیفوریکل زمان استعمال کی ہے یعنی اس کی نعمتوں کو بیان کرنے کے لیے جو زمان اس زمانے کے بددو جس سے کہ ریلیٹ کر سکتے تھے فرمایا کہ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبْرُ اور اس نے ان کو بدلا دیا کیوں بِمَا صَبْرُ ان کے صبر کے نتیجے میں جنتم وحریرہ باغ کی صورت میں اور ریشمی لباس کی صورت میں یعنی رہنے کے لیے وہ ان کو باغ دے گا اور پہننے کے لیے ان کو ریشمی لباس دے گا اور یہ ہوگا کیوں اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا یہ بات بار بار قرآن بیان کرتا ہے سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اُلَائِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَتَ بِمَا صَبْرُ یہ وہ لوگ ہیں جن کو جنت کے پالا خانے محلات ملیں گے اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا صبر یعنی ثابت قدمی آپ قائم رہتے ہیں سٹیڈ فانس پر رہتے ہیں اپنے صحیح موقع پر حق بات پر چاہے آپ کے سامنے ٹیمٹیشنز آئیں اور آپ اپنے آپ کو روکے رکھیں چاہے آپ کے سامنے مشکلات آئیں اور آپ اس کے باوجود نہ لڑکیں ڈاوان ڈول نہ ہو تو فرمایا کہ وہ ان کو جزا دے گا ان کے صبر کی بنیاد پر کہ وہ رہیں گے جنت میں اور وہ وہاں پہنیں گے ریشمی پوشاک یعنی جو لباس اس زمانے میں بہترین لباس سمجھا جاتا تھا اس کو بیان کر دیا متقین فیہا علی العرائق وہ تختوں پر بیٹھے ہوں گے علی العرائق متقین تکیہ لگائے ہوئے لا یرون فیہا شمسا ولا زمحریرہ نہ اس میں ان کو دھوپ کی بہت شدت محسوس ہوگی ولا زمحریرہ اور نہ سردی کی بہت شدت ہوگی نہ دھوپ ہوگی کہ جو بہت تیز ہوگی سخت گرمی والی ہوگی اور نہ ہی تھنڈ ہوگی کہ جو بہت تکلیف دے ہوگی یہ دونوں ہی تکلیف کے دو مختلف امکانات ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دونوں سے اللہ تعالیٰ نجات دے دے گا اور ایک درمیان کا ایسا ان کو موسم فرام کرے گا کہ جس میں وہ خوب مطمئن ہوں گے لطفندوز ہوں گے اور ہر طرح کی پریشانی سے پاک آزاد ہوں گے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں طرح کے موسموں سے اس لیے دو چار کرتا ہے کہ ہم جان لیں کہ اس کے درمیان کی چیز ہے جو اچھی چیز ہے سخت گرمی یہ بھی ٹھیک نہیں ہے اور سخت تھنڈ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ زِلَا لُهَا اور ان کے اوپر جھکے ہوں گے ان کے سائے بھی وَزُّلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَزْلِيلَ اور ان کے پھل بھی ان کے اوپر ان کے قریب ہی ہوں گے یعنی ان کی پہنچ میں ان کی دسترس میں وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِعَانِيَةٍ مِّنْ فِضَّةً اور ان کے لیے گردش میں ہوں گے پیالے وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِعَانِيَةٍ مِّنْ فِضَّةً اور ان پر گردش کرتے ہوں گے برطن کھانے کے لیے جو چاندی کے ہوں گے وَاَقْوَابِنْ اور پینے کے لیے پیالے ہوں گے کانت قواریرہ کہ جو ہوں گے شیشے کے لیکن قواریرہ مِّنْ فِضَّةً یہ شیشہ بھی چاندی کا ہوگا یعنی اس شیشے کا شیشہ ہونا ایک الگ بات ہے لیکن اس کا جوہر اس کا اصل اس کا مٹیریل وہ بھی چاندی سے ہوگا قدر روحہ تقدیرہ اسے اس کے کارندے ودام وہ نہایت امدہ طریقے سے سجائے رکھے ہوں گے یہ ظاہر ہے کہ ایک منظر پیش کیا گیا ہے اس ایک عیش آرام ایک عالی لگجری کی زندگی کا کہ جو اس زمانے میں ایک انسان سادہ انسان تصور کر سکتا تھا کہ وہ لوگ جو اس دنیا میں بہت خوش و خرم ہیں وہ کیسے رہتے ہیں تاکہ انہیں معلوم ہو کہ یہ اور اس سے کہیں زیادہ ان کو وہاں ملے گا بشرتے کہ انہوں نے اپنی موجودہ زندگی کو ایسے گزارا کہ وہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے یہاں سے رخصت ہوئے بَيُسْقَوْنَ فِيهَا قَاسَنْ كَانَ مِزَاجُهُ زنجبیلہ جس میں ان کے لئے زنجبیل کی ملونی ہوگی یعنی وہ اس میں ایڈ کی جائے گی یہ اگین ظاہر ہے کہ ایک متشابہات ہی کی ایک ڈسکرپشن ہے ایناً یہ زنجبیل کیا ہوگا یہ بھی ایک چشمہ ہوگا فِيهَا اس میں تو سممہ سلسبیلہ جس کا نام سلسبیل رکھا جائے گا جسے سلسبیل کہا جائے گا یہ بیسے تو الفاظ ہیں اس کا مطلب ہے مچیز کے جو جاری ہے جو روا دوا ہے لیکن اس کی اصل حقیقت کیا ہے یہ حقیقت وہیں جا کے معلوم ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو یہاں ڈسکرائب کر رہے ہیں دنیاوی الفاظ میں وہ اپنی ریالیٹی میں وہاں کیا ہے وَيَتُوفُ عَلَيْهِم وَلْدَانُ مُخَلَّدُونَ اور ان کی خدمت کے لیے جو رڑکے ہوں گے وہ وہاں مخلدون ہمیشہ ویسے ہی رہیں یعنی اسی عمر کے رہیں گے خدمت گزار اِذَا رَائِتَهُم حَسِبْتَهُم لُوَمْ مَنْصُورَ جب تم ان کو دیکھو گے تو دیکھو گے ایسے کہ گویا کے موطی ہیں جو بکھیر دیے گئے جو سکیٹرڈ ہر جگہ موجود نظر آ رہے ہیں یعنی ان کی پاکیزگی ان کی صفائی ان کی چستی ان کی خوشنمائی یہ سب کچھ اس میں بیان کر دیا گیا وَإِذَا رَائِتَهُم فِر جب تم دیکھو گے فَمَّا رَائِتَهُم جس طرف بھی دیکھو گے نَعِمًا وَمُلْكَنْ قَبِيرًا تو تم نعمت اور بڑی بادشاہی پاؤ گے یعنی شان ایک سلطنت بادشاہی ہے کہ جس کا تم کو مالک بنایا جا رہا ہے تم کو اس کی نعمتوں کا کے مختلف امکانات کو تمہارے لیے پیش کیا جا رہا ہے آلیہ هم ثیاب و سندس ان کے اوپر جو کپڑے ہوں گے آلیہ هم باہر کے خارج کے کپڑے سندسن خضرن وَإِسْتَبْرَ وہ سندس کے ہوں گے سبز اور اس تبرق کے یہ دو مشہور کپڑوں کے نام ہیں اس زمانے میں مصر کے اور ایران کے لوگ دیکھتے بھی ہوں گے اور دیکھتے نہ بھی ہوں سنتے ہوں گے یہ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں جو ایک عالی زندگی کا تصور تھا اس کے مختلف امکانات ہیں جن کو ان کے سامنے پیش کر دیا گیا یہ عالی ترین پوشاک یہ تمہارے لیے وہاں مہیا کر دیے جائیں گے وَحُلُّوَ سَابِرَ مِنْ فِضَّةَ اور انہیں کنگن زیورات پہنائے جائیں گے چاندی کے یہاں چاندی کہا گیا ہے کسی اور جگہ سونا کہا گیا ہے ظاہر ہے کہ یہ مختلف موقعوں کی بات ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَهُورًا اور ان کو پلائے گا ان کا رب شرابًا تَهُور پاکیزہ شراب یعنی اب پہلے تو صورتحال یہ تھی کہ وہ خود پیتے ہوں گے کہیں چشموں سے یہ اب معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد ایک نعمت کا کلائمکس ہے کہ ان کا رب خود سے ان کو اپنے حضور میں بلا کر انہیں ایسی مشروب پلائے گا کہ جو انتہائی پاکیزہ ہوگی اور ان کو اس سے لذت حاصل ہوگی وہ اس سے خوش ہوں گے انہیں اس کی نعمت اس کے نعمت ہونے کا احساس ہوگا فرمائے اِنَّا حَازَ قَانَ لَكُمْ جَزَان یہ ہے کہ جو تمہارے لیے بدلہ ہے وَقَانَ السَّائِوْكُمْ مَشْغُورًا اور تمہیں تمہاری صحیح محنت ہے کہ جو مشکور ہوگئی مشکور ہوگئی یعنی اس کی قدر ہوگئی وہ تمہارے کام آگئی آپ محنت کرتے ہیں بعض محنت کے کام وہ ہوتے ہیں کہ جو ضائع ہو جاتے ہیں بیکار ہو جاتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا لیکن صحیح مشکور وہ ہوتی ہے کہ جس میں آپ کی کوشش کو ایک نولیج کیا جائے یعنی ایک ہے نا شاکر شکر کرنے والا اور ایک مشکور جس کا شکر کیا جائے تو آپ کی صحیح مشکور ہوگئی یعنی آپ کی کوشش کو ایک نولیج کر لیا گیا اس کی ویلیو اس کی حقیقت اس کی اس کے اندر خلوص اس کو مان لیا گیا تو فرمایا کہ یہ ہے جو تمہارے لیے بدلہ ہے تمہارے عامال کا اور تمہیں خوش ہونا چاہیے تم مبارک بات کے مستحق ہو کہ تمہاری کوششیں یہ مشکور ہو گئیں یعنی ان کی جو خلوص کے ساتھ پیش کرنے کا تم نے ان کا معاملہ کیا تھا وہ قابل قبول ہو گیا اللہ نے ان کو اپنے اپنے حضور میں مان لیا اور اس کا بدلہ ہے جو تمہیں پیش کیا جا رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرَانَ تَنْزِيلَا یہ اب جنت کی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اب خطاب کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور یہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو وہ نعمتیں ہیں یہ وہ انعام ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دے گا بڑے محروم ہیں وہ لوگ کہ جو اس نعمت کو کہ امکان کو پوٹینشل کو پانے کے باوجود اس کو خاصل نہ کر پائیں گے فرمایا کہ تم ان کو اگنور کرو ان کی پرواہ نہ کرو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرَانَ تَنْزِيلَا ہم نے تو یہ قرآن پہ ہمبر آپ پر نازل کیا ہے بڑے احتمام کے ساتھ یعنی یہ قرآن مجید کوئی معمولی کتاب نہیں ہے یہ کوئی معمولی پیغام نہیں ہے اللہ نے اس کے لیے اس کو نازل کرنے کے لیے جو احتمام کیا ہے وہ ایک غیر معمولی احتمام ہے اس لیے کہ اس قرآن کی غیر معمولی اہمیت ہے اس کا رول ایسا ہے کہ قیامت تک کے لیے ابھی اللہ کی کتاب اللہ کا پیغام اللہ کا فیصلہ ہے اس کی بنیاد پر لوگوں کو تیہ کرنا ہے کہ اللہ کی مرضی کیا ہے اور اس کی مرضی اور اس کی رضا کیا نہیں ہے تو ہم نے اے پیغمبر آپ کے اوپر اس قرآن کو نازل کیا بڑے احتمام کے ساتھ فَسْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكْ چنانچہ آپ صبر کے ساتھ انتظار کیجئے اپنے رب کے حکم کا اگر تو ہوتا صرف صبر تو پھر اس کو بیان کیا جاتا سادہ طریقے سے لیکن جب صبر کے ساتھ لام آ جاتا ہے جیسے کہ یہاں فَسْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكْ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صبر کیجئے وَنْتَذِرْ لِحُکْمِ رَبِّكْ اور انتظار کیجئے اپنے رب کے فیصلے کا یعنی اس فیصلے کا انتظار کیجئے کہ جس کے آ جانے کے بعد آپ کی قوم کے یہ لوگ جن کو آپ اس وقت دعوت دے رہے ہیں یہ اس فیصلے کے آ جانے کے بعد بچیں گے نہیں یہ کیونکہ اللہ کے پیغمبر پہلے دن سے جانتے ہیں کہ وہ جو مینڈیٹ لے کے آتے ہیں جو اللہ کی طرف سے فیصلہ لے کر آتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کا پیغام لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا لوگ اگر مانیں گے تو کامیاب ہوں گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی اور اگر انکار کریں گے تو آخرت کی پکڑ سے پہلے اس دنیا ہی میں اللہ کی پکڑ ان پر آ جائے گے تو وہ چنانچہ جب اپنے قوم کے لوگوں کو دعوت دیتے اور وہ انکار کرتے تو ظاہر ہے کہ ان کے ذہن میں یہ ہوتا ایٹ ڈی بیک آف ڈی مائنڈز یہ کسی نہ کسی موقع پر اب ان کے اوپر وہ عذاب آنے والا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو یہی ہدایت دیتا کہ آپ صبر کیجئے آپ اپنا کام جاری رکھیں آپ ان کی مخالفت کی پروانہ کریں اور اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کریں وَلَا تُتَعْ مِنْهُمْ عَاثِمَنْ اَوْ کَفُورَا اور آپ بالکل پروانہ کریں ان میں سے ان لوگوں کی جو گناہگار ہیں جو ناشکر ہیں یعنی یہ جو دو الفاظ یہاں استعمال کیے گئے ہیں یہ اصل میں بتا رہے ہیں کہ یہ انکار کرنے والے کیوں بنے یعنی ان کے انکار کی وجہ ان کا گناہگار ہونا ان کا برائیوں میں دلچسپی لینا اور ناشکرہ ہونا اللہ کی نعمتوں کو پانے کے باوجود اس کی نعمتوں کی قدر نہ کرنا اور تکبر میں مقتلہ ہونا تو آپ ان کی پروانہ کریں یعنی جو لوگ ایسے ہیں ان کے بارے میں آدمی سیریس کیسے ان کے بارے میں آدمی پریشان کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مخالفت کر رہے ہیں اس لیے کہ حقیقت یہ ہے کہ آدمی کوئی پرواہ تو اس کی ہونی چاہیے کہ جو ایک اچھا سمجھدار ایک نیک انسان ہے اگر کوئی بات وہ کرتا ہے تو بات قابل غور ہے وہ بات اہمیت رکھتی ہے لیکن ایک شخص ہے جس کا کوئی کرداری نہیں ہے جو ناشکری پر طلاع ہوا ہے جو اللہ کی بتائی ہوئی اخلاقی خدود کو توڑتا ہے آپ ان کی پروانہ کریں وَذْكُرِسْمَ رَبِّكَا بُقْرَةٌ وَحَسِيلَةٌ اور آپ یاد کریں اپنے رب کے نام کو سُرْحُ شَام یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ کو پریشانی ہو رہی ہے یہ جو آپ کو کوفت ہوتی ہے لوگوں کی رویوں کی وجہ سے تکلیف پہنچانے کے نتیجے میں اس کے لیے اللہ کی طرف سے جو آپ کو اتمنان اور حارس کا نسخہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کو یاد کریں صبح و شام یاد کریں اللہ کو یاد کرنے میں آپ کو حمد حوصلہ اور قوت ملے گی اور یاد کریں آپ صبح و شام وَمِنَ الْلَيْلِ فَسْجُدْ لَهُ وَسَبِّقُ لَيْلَنْ طَوِيلَ اور رات میں بھی آپ سجدہ کریں اس کے لیے اور اس کی تسبیح کریں رات کے ایک بڑے حصے میں یہ وہی تسبیح ہے یہ وہی اللہ کو سجدہ ہے یہ وہی یاد کرنا ہے جس کا ذکر سورہ ابو زمین میں ہم پڑھائیں کہ اللہ کے آگے جھکیں اس کے لیے نماز پڑھیں اس کو رازی کریں آپ کے اندر حوصلہ پیدا ہوگا یہ اللہ کے دین میں آپ کو جو مشکلات آ رہی ہیں ان مشکلات کو سامنا کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک ہی طریقہ ہے جو آپ کو آپ کی امت باندے گا اور وہ ہے اللہ کو یاد کرنا اس کی صفات کو یاد کرنا اس سے مانگنا اس کے آگے جھکنا اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ذکر اس سے کرنا یہ وہ چیز ہے جو آپ کو حوصلہ دے گی فرمائیں جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے یہ تو صرف جلد مل جانے والی دنیا کو پسند کرتے ہیں یہ وہی آجلہ ہے جس کا ذکر پچھلی سورہ میں ہوا جو اس کی جوڑا سورہ تھی نہیں اصل بات یہ ہے کہ تم اس جلد مل جانے والی دنیا سے محبت کرتے ہیں تو فرمایا کہ ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے یہ لوگ آپ کی مخالفت اس لیے نہیں کر رہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے یہ اپنے پاس کوئی مضبوط ایک انڈسٹینڈنگ لے کر آئے نہیں اس کی بجائی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی جو جس کے نتائج جس کے فائدے ان کو فوراں مل جاتے ہیں یہ اس سے محبت کرتے ہیں وَيَذْرُونَ وَرَا هُمْ يَوْمًا فَطِيلًا اور وہ اگنور کرتے ہیں اپنے اپنے آپ کو اس سے دور کر رہے ہیں اس دن سے کہ جو بہت بھاری ہوگا یعنی اس بھاری دن کے معاملے میں انہوں نے اپنے آپ کو بلکل الگ کر دیا ہے اس کو انہوں نے اگنور کر دیا ہے یہی اصل میں مرض ہے انسان کا کہ انسان جو امیجیٹ ریوارڈز ہیں جن سے اس کو فوراں فائدہ پہنچتا ہے ان سے وہ اتنا فیسنیٹ ہوتا ہے کہ وہ یہ پرواں بھی نہیں کرتا اس کے بارے میں غور بھی نہیں کرتا کہ یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں یہ اس کے لیے اخلاقی طور پر دینی طور پر اللہ کی نگاہ میں مطلوق پسندیدہ بھی ہے کہ نہیں اور وہ ان چیزوں کو نظرانداز کرتا ہے کہ جن کا نتیجہ بعد میں آنے والا ہے جس کا فائدہ ڈیلیڈ ہے جو میں نے کہا نا کہ یہ دنیا کیش ہے اور آخرت کریڈٹ ہے تو آدمی وہ کریڈٹ والا سودا نہیں کرتا کہ جس کا وعدہ اللہ نے بعد میں کیا ہے تو فرمایا کہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ فوراں مل جانے والی دنیا کو پسند کرتے ہیں اور وہ ٹالتے ہیں نظرانداز کرتے ہیں اپنی پیٹ دکھاتے ہیں اس دن کو کہ جو اس سے آگے ہے جو دن بہت بھاری ہوگا یہ آپ نے دیکھا کہ پچھلی سورہ میں یہ بھی مضمون آیا تھا کہ لوگ اعتراض کرتے تھے کہ کیا ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو اللہ تعالی نے جواب میں کہا کہ نہیں بلا قادرین ہم تو اس پر بھی قدرت رکھتے ہیں کہ نصبیہ بنانا کہ ہم اس کے جوڑ جوڑ پور پور کو ایک مرتبہ بالکل ٹھیک طرح سے ویسے ہی دوبارہ کھڑا کر دیں گے تو یہاں اسی بات کو ایک دوسرے انداز میں بیان کیا گیا کہ ہمیں نے ان کو پیدا کیا اور ان کے جوڑوں کو مضبوط کیا اور جب ہم چاہیں گے ہم بدل دیں گے ان کو امثالہ ہم تبدیلہ بالکل ٹھیک انہی کی طرح جیسے یہ ہیں انہا حاضحی تذکرہ یہ تو ایک یاد دہانی ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر یہ نہیں مانتے نہ مانیں ہم نے کون سا یہاں فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم کسی کو مجبور کریں گے یہ تو ہم نے لوگوں کی بہتری کے لیے اس دن کے آنے سے پہلے ایک ریمائنڈر ہے کہ جس کو کہ بھیج دیا ہے یہ ایک یاد دہانی ہے فَمَنْ شَاطْتَخَذَاِلَىٰرَبِّهِ سَبِيلَىٰ چنانچہ جو چاہے اپنے رب کی طرف کا راستہ اختیار کر لے یعنی اس یاد دہانی سے جو فائدہ اٹھانا چاہتا ہے وہ اپنے رب کو رازی کر کے اپنے رب کی طرف کامیابی والے راستے کو اختیار کر لے اور جس کی مرضی ہے کو نہ کریں ہم نے اس دنیا میں لوگوں کو اختیار دیا ہوا ہے لوگ اپنے اپنے اختیار سے اپنے اپنے بارے میں فیصلہ کریں ہر انسان آزاد ہے ہر انسان کو اللہ نے یہ موقع دیا ہوا ہے یہ دنیا کی زندگی ایک بے پناہ موقع ہے کہ انسان اس میں صحیح فیصلہ کر کے اللہ کو رازی کرنے والا راستہ اختیار کر لے فرمایا کہ وہ پیچھے کہا نا پچھلی آیت میں فمن شاعت تخضا الہ ربی سبیلہ جو چاہے اپنے رب کی طرف کا راستہ اختیار کر لے فرمایا وَمَا تَشَاؤُون مگر تم چاہ نہیں سکتے یہ میں نے اپنے پہلے ڈسکس کیا کہ یہ جو چاہنا ہے یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے اللہ یا شاہ اللہ مگر یہ کہ اللہ چاہے جو اللہ چاہے یعنی میرے اور آپ کے اندر یہ چاہت خود سے پیدا بھی نہیں ہو سکتی آپ سوچی کہ بھی پیدا ہو سکتی ہوئی نہیں سکتی آپ کو دلچسپی پیدا ہو یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے اور آپ کی دلچسپی ختم ہو جائے یہ بھی آپ کے اختیار میں نہیں ہے فرمایا کہ وَمَا تَشَاوُونَ اِلَّا اَيَّشَا اللَّهُ تم نہیں چاہ سکتے سوائے اس کے کہ اللہ ہی چاہے یعنی اللہ فیصلہ کرتا ہے کہ آپ کے دل میں یہ چاہت پیدا ہوگی یا نہیں ہوگی لیکن اللہ کا یہ فیصلہ این انصاف میرٹ کے مطابق جو ڈیزرف کرتا ہے اس کے اندر میلان پیدا ہوگا جو نہیں کرتا اس کے اندر پیدا نہیں ہوگا چنانچہ قرآن یہ بات کرنے کے فوراں بات یہ واضح کرتا ہے کہ یہ کیوں ہے اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اس لیے کہ اللہ ہے کہ جو جاننے والا ہے اللہ ہے کہ جو حکمت والا ہے اللہ جانتا ہے کہ کون ہے کہ جو یہ حق رکھتا ہے ڈیزرف کرتا ہے کون ہے کہ جو اس چیز کے لیے ایلیجبل ہے میرٹ پر پورا اترتا ہے کہ اس کے اندر اللہ کی طرف جانے والا راستہ اس کو ایسے نظر آئے کہ وہ اس کی چاہت بن جائے اور کون ہے کہ جو یہ یہ صلاحیت نہیں رکھتا کون ہے کہ جو اس قابل نہیں کون ہے کہ جو ڈیزرف نہیں کرتا یہ فیصلہ کون کرتا ہے یہ فیصلہ اللہ کرتا ہے اور وہ علیمن حکیمہ ہے وہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے اس کو قرآن مجید نے کئی جمعوں پر ڈسکرائب کیا میں محض بات کو سمجھانے کے لیے آپ کو قرآن کا ایک مقام ہے کہ جس کی طرف ریفر کرتا ہوں یہ سورہ انام ہے چھٹی سورہ سورہ نمبر سکس اس کی آیت ہے میں اس لیے نہیں بول رہا تو میرے سے پہلے آپ لکھوں آیت ہے بان ٹویٹی فائیو آیت نمبر ایک سو پچیس ایک سو پچیس سورہ انام کی آیت نمبر ایک سو پچیس اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَحْدِيَهُ چنانچہ جس کے بارے میں اللہ چاہتا ہے کہ وہ اس کو ہدایت دے دے يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے یہ وہ چیز ہے وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا يَشْعَاللَّهُ اللہ جس کے بارے میں یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کو ہدایت دے اس کے سینے کو وہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُذِلَّهُ اور جس کے بارے میں وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کو گمراہ کرے يَجْعَلْ صَدْرَهُ تو وہ اس کے سینے کو کر دیتا ہے ضیقاً تنگ حرجاً مشکل میں كَأَنَّمَا يَسَّعَادُ فِي السَّمَا جیسے کہ گویا کہ وہ آسمان کی طرف بلند ہو رہا ہے ہم جانتے ہیں کہ جب ہم اونچائی کی طرف جاتے ہیں ہائر آلٹیچوڈز میں تو آکسیجن کی کمی کی وجہ سے آدمی کا دم کرتا ہے اس لیے وہاں آکسیجن لے کے انسان جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کے بارے میں وہ یہ ارادہ کرتا ہے اللہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ اس کو پھٹکا دے تو وہ اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے پھینچ دیتا ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ آسمان کی بلندی کی طرف جا رہا ہے یعنی اسے خدا کا پیغام اس کی دین اس کی ہدایت سے دلچسپی نہیں بلکہ ایک بیزاری ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو خساوہ محسوس کرتا ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ اسے کوئی دلچسپی نہیں ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ اس کا دم گھڑ رہا ہے یہ کیوں ہوتا ہے آگلی آیت کا اگلا ٹکڑا بتا رہا ہے اسی طرح سے اللہ گندگی کو ان لوگوں کے اوپر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان لانا نہیں چاہتے گندگی اخلاقی گندگی گندگی جو دنیا میں انہوں نے معاملات کیا ہے اس کی گندگی تو جو لوگ اس دنیا کی زندگی کی ان خواہشات کے پیچھے اندھا دھن خسے رہتے ہیں کہ جن خواہشات کے بارے میں اللہ نے بتا دیا کہ وہ غلط اور بری ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ایسوں کے لیے دین سے دلچسپی کو ختم کر دیتا ہے بلکہ ایسا الٹ معاملہ ہو جاتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کو کچھ جڑ ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا دم پھن رہا ہے لیکن اس کے مقابل میں وہ لوگ جن کے بارے میں وہ چاہتا ہے کہ ان کو ہدایت دے وہ ان کا سینہ اس کے لیے کھول دیتا ہے یہی بات ہے جو یہاں فرمائی کہ انہا حاضی ہی تذکرہ یہ ایک یاد نہانی ہے فمن شاعت تخذائلہ ربیہی سبیلہ جو چاہے وہ اپنے رب کی طرف جانے کا پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے وما تشاہون لیکن تم تو چاہ بھی نہیں سکتے اللہ سوائے اس کے کہ اللہ چاہے ان اللہ کانا علیمن حکیما یقینا اللہ سب کچھ جاننے والا بڑی حکمت والا ہے یدخلو من یشاؤ فی رحمتی وہ داخل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت یعنی یہ پھر اس نے کہہ دیا کہ جس کو چاہتا ہے وہ اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے اور پھر وہ بات واضح کی دیکھیں قرآن نے کہیں یہ کنفوجن نہیں چھوڑا کہ وہ یہ کہہ رہا جس کی مرضی ہے جس کو ہدایت دے اس کی مرضی ہے جس کو خمرا کرے ایک حلل ٹپ قانون ہے نہیں وہ بار بار واضح کرتا ہے دیکھیں آیت کا آخری ٹکڑا وَالظالمین اور رہے ظالم آددہ لہم عذابن علیمہ اس نے ان کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے ظالم کون ہے قرآن بار بار کہتا ہے کہ ظالم لوگ وہ ہیں کہ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں چانتے بوجھتے ہوئے گناہ کرتے ہیں زیادتی کرتے ہیں اور پھر توبہ استفار نہیں کرتے اللہ سے معافی نہیں مانتے وہ ظالم ہیں اپنے ساتھ وہ اپنے اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں اللہ کی دی ہوئی فطرت کو وہ بگاڑتے ہیں اور اپنے ان کو اللہ اپنی رحمت میں اپنی ہدایت کی طرف کبھی داخل نہیں کرے گا رہے وہ لوگ جو ان کے بالکل اُلٹ ہیں یعنی جو اپنی فطرت کو پاک صاف رکھتے ہیں اللہ کی دی ہوئی اس صلاحیت کو جس کو اس سورہ مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ اس نے انسان کو اس راستے کی ہدایت دی اور پھر چھوڑ دیا چاہے وہ شکر گزار بنے چاہے ناشکرہ بنے وہ اللہ کی دی ہوئی اس ہدایت کی قدر کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ٹھیک رکھتے ہیں اللہ ان کو اپنے دین کی ہدایت اور اس کی طرف بھی میلان اور شوق اس کے ان کی توفیق دیتا ہے اور ان کو اس کا میلان دیتا ہے اقول و قولی حاضر و استفراللہ آپ کے ساتھ کہ آپ مطلب یہ کہ چاہے تو ویدی 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 وہ کیا کرتا ہے دیکھیں یہ ایسے کہ جیسے ایک ایک ٹیچر کہہ رہا ہے کہ دیکھیں میں نے آپ کو پڑھا دیا رائیٹ یہ آپ کے پاس بکس ہیں یہ آپ کے پاس ٹائم ہے and now you are free to decide کہ آپ نے prepare کرنا ہی نہیں کرنا اس کے بعد اس کے بعد یہ میرا فیصلہ ہوگا کون پاس ہے کون فیل اس کا کیا مطلب یعنی میں جب اتحان لوں گا تو آپ کے اس پیپر آپ کے اس اٹیمٹ کے بعد I'll decide purely on the basis of merit میں آپ کے والد صاحب کی سفارش نہیں مانوں میں کسی اور کی دھمکی میں نہیں آؤں گا میں merit پہ فیصلہ کروں اصل میں یہ ہے وہ بات جو اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ میں فیصلہ کروں جو وہ چاہے گا کوئی اور نہیں چاہے گا کسی کی سفارش کوئی ایکسٹرنل پریشر وہ قبول نہیں کرے گا اس کو جب وہ امپسائز کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جو وہ چاہے گا اس کا یہ مطلب نہیں ہے ایڈرینڈم بھائی یہ تو کسی بھلے چنگے شریف ٹیچر کے بارے بھی آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کیا بھائی یہ وہ جو چاہیں گے جس کو چاہیں گے پاس کر دیں گے نہیں اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ وہ اپنی دانست میں اپنی انڈسٹیننگ میں honestly جس کے بارے میں یہ سمجھیں گے کہ وہ ڈیزرف کرتا ہے اس کو اپاس کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہی بار بار اس لیے کہتا ہے کہ وہ علیم اور حکیم ہے اسے معلوم ہے آپ کو نہیں معلوم آپ کی خواہش ہے ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سب سے زیادہ اس میں تھی نا فکر تو سورہ قصص کی سورہ نمبر اٹھائیس کی آیت نمبر چھپن ففٹی سکس میں میرا خیال ہے سب سے مشہور وہی بات ہے اس میں اس کو یاد کرنا بھی آسان ہے پونٹی ایٹھ پونٹی پلائیڈ بائی ٹو پفٹی سکس اِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ اَحْبَقْتَ آپ نہیں ہدایت دے سکتے جس کو آپ چاہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ يَحْدِ مَنْ يَشَا بلکہ اللہ ہے کہ جو ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے آگے کیا ہے وَهُوَ آَعْلَمُ بِالْمُفْتَدِينَ اور وہ جانتا ہے کہ کون ہدایت کے مستحب ہے سب سے زیادہ مستحب ہے سب سے کلیر یہ تو بلکل کوئی شرک ہی نہیں ہے اور اس میں جو خاص سٹریس ہنم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے کہا ہے کیونکہ آپ بہت خواہش مند تھے لوگ ہدایت پاس تو اللہ علیہ وسلم نے اس میں آپ کا اشتیار مشکل ہے آپ نہیں ہدایت دے سکتے کیونکہ وہ ہی جانتا ہے کہ کون ہدایت ڈیزرف کرتا ہے ایک آدمی کو آپ بہت اچھا سمجھتے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اصل میں آپ کے سامنے ایکٹنگ کرتا ہے اور وہ حقیقت میں کیا ہے ایک آدمی کو آپ ذرا برا سمجھتے ہیں گھڑیا سمجھتے ہیں حالانکہ کچھ بجارے کی کچھ سوٹی شموٹی بوری آتے ہیں اور وہ کچھ آپ کے ساتھ اس کا ٹیسٹ نہیں من رہا اللہ جانتا ہے کہ وہ اچھا تھے اس لیے فیصلہ اس کا ہے اور وہ بالکل انبائس ہے اس لیے کہ میں گزارش کروں کہ یہ وہ واحد فیصلہ ہے جو which matters باقی سارے اللہ کے فیصلے امتحان ہیں آپ کو عقل ملی ہے زیادہ کم دولت ملی ہے زیادہ کم صحت ملی ہے زیادہ کم عمر ملی ہے زیادہ کم بغیرہ بغیرہ اس میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو آپ سمجھیں کہ کوئی بڑی زبدس چیز ہے یہ سب امتحان ہے یہ سب آزمائش ہے وہ ایک چیز جو which really matters وہ ہدایت ہے تو اگر ہدایت بھی ایسی اللہ کے ماند دیں تو پھر تو دھادلی ہے وہ کہتا ہے نہیں میں اس کو پلکل merit پر خیصلہ کروں اور یہ ہم tolerable ہیں اس کے بعد اگر آدمی اس سے ہاں کے بڑھ جائے اس کا دل خراب ہو جاتا ہے لیکن اگر وہ توبہ کر لے تو پاک صاف ہو جاتا ہے اور یہ سلسلہ چلتا ہے اس لیے وہ دعا بڑی بڑی زبدس دعا ہے جو اسی آیت کے بعد آئی ہے کونسی آیت وہ جو نہیں 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 اب یہ اسی سے پر آدھ کچھ اور ہے میرے ذہن کا اسی ہے متشابہات کی جو آیت آیت ہے نو سورہ آل امران میں جو متشابہات میٹفوریکل ایکسپریشن کے بارے بات کرتی ہے آیت نمبر ساتھ اس سے اگلی آیت ہے دعا ہے ربنا لا تزق قلوبنا بادید حدائتنا وَحَبْ لَنَا مِلَّدُ الْقَرَحْمَا اِنَّكَانْتَ الْوَحَابِ اے ہمارے رب تو ہمارے دلوں کو ٹیڑا ہونے سے بچا دیں اس کے بعد کہ تو نے ہم کو ہدایت دی اور ہمیں خاص اپنے پاس سے رہنمائی ہدایت ان آیت فرماء یقیناً تو بہت دینے والا ہے یہ آیت سورہ ثری آیت ایٹ ہوئی جائی ہے آٹھ 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 سر میں نے دوری پسچنز سے گئے ایک بھاکہ جس طرح نے بھی بتایا جو صبر کا بتایا جیسی کوئی انسان پچس یا تیس سال صبر کرے اور اس سے کبھی بیچ میں وہ پچس یا تیس سال کے بعد پھر پرنگا جائے پھر وہ اللہ سے تومہ کرے تو اس کا پچس یا تیس سال کا صبر جائے اور جائے ہو جائے ہو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ میں بھی کھاسی جواب دوں گا میں جواب کوئی میرے ذہن میں آیت نہیں آئے گی نہ کوئی حدیث آئے گی ایک خدا تعالی کے بارے میں پرسپشن ہے جو قدادہ ہوتا ہے کہ جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے یعنی اگر آپ سے کوئی قدائی ہوئی ہے کہ جو ایک وقتی قدائی ہے اور آپ نے اس کے بعد بے سبری کے بعد محسوس بھی کر لیا کہ وہ ایک وقتی بے سبری ہے تو اللہ تعالی اس کو انہوں کرے گا لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آدمی سبر کر رہا ہوتا ہے غلط طریقے سے مقصد ہی کچھ اور ہوتا ہے اس کی انٹینشن ہی نگڑے ہوتی ہے تو پھر اس کا اس سبر کے روزے کو توڑنا اصل میں اس کی بدنیتی کا ندیجہ ہوتا ہے سبر نیگٹیب کیسے ہو جائے؟ آدمی یہ کہتا ہے کہ میں انتظار کر رہا ہوں کہ یہ اس طرح ہو جائے اور پھر میں دیکھوں گا ایسے میں اس کو چھوڑوں گا نہیں ابھی میں انتظار کر رہا ہوں آجائے موقع اس مرتبہ اسے بعض لوگ ہوتے ہیں بہت کمینے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے اندر بڑی ایک اپنے آپ کو روکنے کی صلاحیت ہوتی ہے they wait for the right moment and then they strike اور بضائے صبر کر رہے ہوتے ہیں یعنی وہ لوگ کمزور لوگوں کے ساتھ رویہ اختیار کرتے ہیں کہ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں let the time come and I'll strike تو بظاہر کیا ہوتے ہیں بہت سبر کر رہے ہیں بظاہر انتظار کر رہے ہیں so اگر ایک آدمی نے سبر کیا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور وہ اچھی سال سے سبر کر رہا ہے اور کسی موقع پر کوئی بتا ہی ہو گئی انشاءاللہ ایسا نہیں بہت سبر کرنے کے لیے اور زیادہ اسماعی شہر ابھی آپ نے بتایا تھا ایک جگہ کے جو نیکی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کرتا ہے اور نیکی کرتا چلا جاتا ہے اور جو گناہ ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کا دلطان کر دیتے ہیں ہدایت کے لیے اور وہ پھر گناہ کی طرف فائل ہو جاتا ہے میں دیکھیں نہیں نہیں ایسے نہیں ہے آزمائش سبی کے لیے ہے ایک گناہ انسان کرتا ہے جس کے بعد اس کو توبہ کی توفیق ملتی ہے گناہ دھل جاتا ہے فوراں یا بعد میں ڈیلیڈ یہ ایک اور مسئلہ ہے ایک گناہ وہ ہے کہ جس کو قرآن نے مثال کے طور پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 82 میں 82 میں ڈسکرائب کیا ہے کہ کسی نے برائی کی اور وہ آخات بھی ہی خطیت ہو اس کی برائی اس کے اوپر چھا دے یہ اب وہ گناہ ہے کہ جس کے بعد اب انسان ہدایت کے راستے کو پانے کا امکان کھو بیٹھ کر اس نے برائی کو اپنے اوپر غالب ہونے کا موقع دے دی ہے وہ اس سے اپسسٹ ہو گیا اب اس کے لیے وہ برائی اتنی قیمتی ہے کہ وہ اس کی خاطر جھوٹ گولتا ہے وہ اس کی خاطر لوگوں کو تنگ کرتا ہے اینڈ سو آن یہ وہ چیز ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان کے اندر اللہ نے اپنے پیغام کے لیے جو ایک نیچرل انکلینیشن رکھی ہے وہ ختم ہویا آدمی پھر اس کے بعد جب ہدایت کی بات سنتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ دلچسپی پیدا ہو جو اللہ نے فرمایا پہلے گروپ کو ملتی ہے اس کا سینہ کل جاتا ہے وہ کہتا ہے جی اور بتائیے یہ تو میرے اپنے اندر کی من کی بات ہے جو بات بیان ہو رہی ہے اور دوسری جانب ایک آدمی ہے اس کا دم بھٹنے لگتا ہے یہ پلیز یہاں سے لے جائیں تو بہت ہی عجیب بات ہو رہی ہے سو اللہ تعالی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اتفاقی حادثات نہیں ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ کسی کے سینے کو کھل دیتا ہے ہدایت کے لیے اور کسی کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے کیوں کرتا ہے یہ انسان کے روزمرہ کی زندگی کا رویہ ہے جو وہ اللہ کی دی ہوئی فطرت کی موجود ہوتے ہوئے کرتا ہے یا وہ برائی کو برائی جاننے کے باوجود پسند کرتا ہے یا وہ نیکی کو تمام تر مشکلات کے باوجود ایمبریس کرتا ہے تو یہ آزمائش دونوں ہی کی ہے بلکہ قرآن سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی جب لوگ برائی کرنے لگتے ہیں زیادہ تو کچھ تو وہ ٹٹولتا ہے وہ ٹوکتا ہے جھجوڑتا ہے جگاتا ہے اس کے بعد ڈھیل دے دیتا ہے اور اس ڈھیل میں تو پھر مشکلات کمی ہوتی ہیں پھر تو مزے ہوتے ہیں اس لیے کہ راستہ آمبار ہو جاتا ہے آتمی منمانی کرتا ہے جس سے اس کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ آئیم دوئی فائن میں تو ٹھیک جا رہا ہوں یہ سر آپ نے منت مانگیا ہے پھر نوافر مانت ماننے کے عمل میں جیسا کہ نماز کے عمل میں جیسا کہ زکاة کے عمل میں اللہ کے علاوہ کسی کا نام آیا کسی کا نام آیا تو یہ شرک ہے میں صرف سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ جائیں کہیں کہ میں مسجد میں جا رہا ہوں اور میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ اب شرک ہو گئے نماز صرف اللہ کے لیے پڑھ جائے گی زکاة صرف اللہ کے لیے دی جائے گی منت صرف اللہ کے لیے مانی جائے گی آپ نے دعوت دینی ہے تو دے دیں کسی کو کسی کو خوش کرنے کے لیے لیکن یہ جو نیکی ہے جو نیکی صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے اس میں اگر آپ نے کسی اور کو نیکی پہنچانے کا منصوبہ بنا لیا ٹارگیٹ نصب لین یہی شرک ہے آپ نے خدا کی جگہ کسی اور کو کھڑا کر دیا ایک بڑی پریشانی کی بات ہے میں جب بھی یہ سنتا ہوں واقعی میں آپ کے سوال سے یہ سوچ رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ یہ ایک اتنی ریمپنڈ اتنی بائٹ سپریڈ چیز ہے میں تو وہ اس دن سن کے ایک صاحب کی بات سن کے ڈر گیا جو کہتے ہیں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مانگا جا سکتا مانگا جا سکتا ہے جی لیکن یہ ہے ایک بڑی پریشان کن بات جی جی سر آپ نے جی لیے بیارا بھی نہیں نائن ساخنہ ساخنہ سیکنہیں اور برہ رکھا بھی نہیں آپ کے پڑی پیشانی کی کوئی حضر دیا پیشانی چاہی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اچھا ہنے جگہ دیا چاہی جگہ ہنے چاہی ہنے جو آپ کے لئے ہدایت پانے زیادہ آساننے ہی ہفتارے طریق کے لئے سکتا ہے جو 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 دیکھیں وہ ایک پرسنیلٹی ہوتی ہے جو پولائٹ ہوتی ہے میں کل پر سوئی بات کی تھی مطلب ان کے چہرے سے مسکران ختم ہی نہیں ہوتی ہے ایک ہے جس کی شکل پر ہمیشہ لگتا ہے اگر مسکران بھی رہا ہے تو لگتا ہے کہ آپ کو کھا لے گا یہ ظاہر ہے کہ یہ ظاہری چیز ہے دیکھیں جو انہر گوڈنس ہے اگر میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کی بات ماننے کہ ایک بچہ اپنے اندر ایک فطری نیکی کا جذبہ انکلینیشن دیکھے آیا ہے اور ایک کے اندر کچھ ہے برائی کی طرف محلان یہ اللہ کو معلوم ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو فیکٹر کرے گا اس کو بھی ایڈ کرے گا اس فومولا میں جس فومولا میں اس نے جو بات میان کی ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر بیالیس میں سورہ نمبر سیون ملٹی پرائیڈ بائی سکس فورٹی ٹو آیت نمبر فورٹی ٹو کہ یقیناً وہ لوگ کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عامال کیے یہ پہلا سٹیٹمنٹ ہے اور تیسرا سٹیٹمنٹ ہے اولائے کا اصحاب الجنہ یہ جنت والے ہوں گے ہم فیہ خالدوں اس میں ہمیشہ رہیں درمیان میں اللہ تعالیٰ نے انسرٹ کیا ہے یہ کولیفائنگ ریمار لا نکلف نفسن اللہ وسا ہم کسی انسان کو اس کی وسط اس کی کپیسٹی کے بغیر اس کو نہیں پرکھیں گے یعنی اس کے مطابق پرکھیں گے ہر ایک کی اپنی ایک کپیسٹی ہے تو یہ آپ جو نیچرل گوڈنس اور نیچرل بیڈنس واری جو بات ہے یہ کپیسٹی ہے اللہ تعالیٰ اس کپیسٹی کے ساتھ دیکھے گا کہ کسی کی پرفارمنس کیا ہے اور ایک کپیسٹی ہے جسے گا کہ کسی کی پرفارمنس کیا ہے تو اب ظاہر ہے کہ اس کے نیگٹیب مارکز زیادہ ہوں گی یہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتی ہے وہ اس لڑکے کے مارے جانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ بڑا ہوکے والدین کے لیے مشکل کا باعث بنے گا یعنی اگر وہ ایسا ہوتا بعض ہوتے ہیں نا بچے کہ جو اپنی طبیعت کے لحاظ سے ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں والدین یا بڑوں کے لیے وہ خیال نہیں ہوتا جو اوروں کے اندر ہوتا ہے لیکن ان کے اپنے اندر بھی ایک اسی طبیعت کے باوجود نیکی اور بدی کی ایک کپیسٹی ہوگی ہے ان کا الٹیمیٹ انجام اصل میں اس کے مطابق ہو اللہ جانتا ہے کہ اس نے اس کو کیسے پیدا کیا کیسا پیدا کیا کیا کپیسٹی دی ہے تو ہر ایک کی کپیسٹی کے مطابق اس کی جواب دے گی میں نہ چاہوں تو تم چاہ بھی نہیں سکتے تو جیسے آپ نے ایکسپین تو یہ ہی کر رہا ہے پہلی چیز تو یہ ہوئی کہ اللہ چاہے گا یا نہیں یا پہلے ہم فیصلہ کریں گے پہلے آپ فیصلہ کریں گے پہلے آپ فیصلہ کریں گے کہ آپ دوسرے انسانوں کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں یا گھڑیا سمجھتے ہیں پہلے آپ فیصلہ کریں گے کہ آپ کی ضرورت جب آئے گی تو آپ سچ بولیں گے یا چھوٹ بولیں گے پہلے آپ فیصلہ کریں گے کہ جب آپ عودے پر جائیں گے تو آپ رشوت لیں گے یا نہیں لیں گے جب آپ اللہ کی دی ہوئی فطرت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو پھر اللہ کی طرف سے جو بڑی روشنی آئے گی یا آپ اس سے دلچسپی لیں گے یا نہیں لیں گے یہ دلچسپی لینا نہ لینا میں نے اسی لیے وہ آیت پڑھی یہ اصل میں اندر کی ایک انٹریسٹ کا نام ہے انکلینیشن کا نام ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تمہارے اندر خود نہیں پیدا ہو سکتے یہ اللہ پیدا کرے گا اور کیوں کرے گا آپ کے اس باسٹ پرفارمنس کی بنیاد ہے یہ لیکن ایک دوسری سائٹ پہ کوئی نہیں پرفارمنس کرتا تو اللہ اس کو برننگز تو دے رہا ہوں گا ایبسلوٹلی یعنی اللہ تعالیٰ یہ اچانک ایک غلطی پر نہیں پکڑتا جو پہلے بات ہے بار بار موقع فرام کرتا ہے یہ تو اصل میں یہ جو قرآن میں کئی آیات آئی ہیں نا بہرے ہیں گونگے ہیں اندے ہیں یہ کبھی نہیں لوٹیں گے یا ختم اللہ علا قلوبہم اللہ نے ان کے دروں پر مہر کر دی یہ تو اصل میں ڈی جنریشن کا ایک سلسلہ ہے جس میں اپنی انقہاں پر جا کر پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ کے جس کو آپ کہتے ہیں نا انکوریجبل جب آدمی ہو جاتا ہے جو اللہ جانتا ہے اس موقع پر اللہ فیصلہ کرتا ہے اور وہ بھی اس نے بیان کیوں کیا ہے اس نے بیان اس لیے کیا ہے تاکہ اپنے پیغمبر کو تسلی دے کہ یہ آپ کی غلطی نہیں ہے اصل میں وہ بات وہ سمجھنے جاننے کی صلاحیت سے بحروم ہو چکے ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے کیوں ان کی بدہ مالیوں کی وجہ سے اس لیے اب آپ کا یہ پیغام ان کے دلوں میں پینیٹریٹ کر ہی نہیں پا دیکھیں اگر ان کے لیے کوئی دعا کریں انہوں میں پیاری کی دعا کریں جاتے ہیں تو انہوں نے پھر بھی ان کو بتائم نہیں ہے نہیں 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 دیکھیں یہ دو ارکل چیزیں ہیں میں ہمیشہ جب میری کلاس میں جب میری کلاس میں یاد ہے نا یہ مضمون تو میں دوگوں سے کہتا ہوں کہ جی پھر گوڑ سے یہ جو آیات ہیں یہ اللہ کے پیغمبر کے لیے یہ میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے اللہ کے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ دیکھو یہ ابو جہل یہ ابو لہب یہ اب پوائنٹ آف نو ریڈرن پر پہنچ چکے ہیں تم ان کے ناماننے پر پریشان نہ ہو آپ کے سامنے کوئی بہت ہی بگڑاو آدمی ہے آپ کے پاس کوئی انفرمیشن نہیں ہے کوئی مینز آف نالج لرننگ نہیں ہے کہ کیا یہ پوائنٹ آف نو ریڈرن پر پہنچ گیا ہے یا نہیں پہنچ جا اس لیے ہمیں دعا بھی کرنی ہے ہمیں کوشش بھی کرنی ہے اس سلسلے میں وہ مائک کے لیے پیچھے تغیار ہو رہا ہے اس سلسلے میں بڑی ایک اہم حدیث ہے جس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بڑی خوبصورتی سے واضح فرمایا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اتنے نیک ہوتے ہیں اتنے نیک ہوتے ہیں کہ ان کے اور جنت کے درمیان دو جیسے انگلیوں کا فاصلہ ہے اتنا فاصلہ رہ جاتا ہے مگر پھر وہ کوئی غلط کات کرتے ہیں جس کے بعد وہ جہنمی بن جاتے ہیں یعنی وہ ایک یوڈر لیتے ہیں اور اسی طرح سے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی برائی کے نتیجے میں وہ اتنے برے ہو جاتے ہیں کہ ان کے اور جہنم کے درمیان دو انگلیوں میں اتنا فاصلہ ہے اتنا رہ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ پلٹتے ہیں اور وہ جنتی بن جاتے ہیں یہ بہت خوبصورت بیان ہے اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے کہ کسی نیک آدمی کو اپنی نیکی پر غرور تکبر غرہ نہیں کنا چاہیے وہ ایک چیز وہ یعنی صبر کے میں کیا غلط کیسے ہوتے تھے تکبر دیکھیں میں کتنا صبر کر رہا ہوں اور وہ کتنا گھڑیا آدمی ہے وہ بے صبر آئے تو یہ ایک چیز جو پرباد کر دے گی وہ تکبر ہے اور کسی بھی آدمی کو چاہے وہ اخلاقی طور پر کتنا ہی گرا ہوا کہ اونا ہو اس کو آپ نے برا نہیں سکتا اس کے لیے ہدایت کی دعا کرنی ہے کوشش کرنی ہے یہ ایکسکلوسف ورسز ہیں اللہ کے پیغمبر کے لیے اور یہ آ ہی سکتی تھی جبکہ وہی نازل ہو رہی تھا اب میں اور آپ نہ زندہ کے بارے میں نہ مردہ کے بارے میں اسی لیے میں بعض اپنے نیک افرمان مہنمائیوں سے کبھی کبھی لڑنے کی کوشش کرتا ہوں اے جی اگر کوئی مر گیا ہے اور آپ کے خیال میں وہ گمراہ تھا تو دعا کرنے میں پھر بھی کوئی رہی تھا اس لیے کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ واقعی گمراہ تھا یا نہیں تھا یہ اللہ کی وحی بتاتی ہے کہ فلا فیرون اور ابو جہل ابو لہب یہ گمراہ تھے باقی ہم کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے ہم غلط نظریات کو غلط کہیں گے غلط آمال کو غلط کہیں گے لیکن انسانوں کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ گمراہ تھے بڑی دیر سے وہ ہاتھ اٹھا ہے وہاں کوئی مائک پہنچ گیا ہے اچھا سوری آپ آئے گا ابھی آپ کے پاس don't worry آپ مسجدیں منائیں آہ مجدوں میں جمعہ کی نماز کو لیٹ کریں خدبہ دیں آہ لوگوں کو تلقین کریں اور اگر حالات ایسے ہو جائیں کہ آہ آپ یہ محسوس کریں کہ نہیں آپ مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اس کو اس کا پابند کرنے کی ضرورت ہے تو وہ اس میں پھر پابندی کے بھی طریق اختیار کر سکتے ہیں لیکن یہ depend کرتا ہے کہ آپ کی آہ کی آہ کی آہ کیا ہے آپ کی سوشیشن کیا ہے آپ کی سوشیشن کیا ہے؟ کیا ہے بعض لوگ ہوتے ہیں بعض سوسائٹیز ہوتی ہیں جس میں اگر آپ لوگوں کو ذرا پابند کریں تو ان کی صرف سستی ہوتی ہے آپ ان کو انکرش کریں ذرا ان کو تھوڑا سا کہے کہ نہیں آو گے تو تمہیں پینٹی ہوگی تو اس سے ان کے لیے بہتری ہوتی ہے اور بعض سیچویشنز ایسی ہوتی ہیں بعض انسانی معاشروں کی فیزز ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں آپ نے ذرا سی سفتی کی تو وہ ریاکٹ کر جائیں گے so i think حکمران کو اس معاملے میں تو تھوڑا سا ہونا چاہیے محتاط اور حکمت کے ساتھ کام لینے والا لیکن arrangements کرنے میں facilities دینے میں ظاہر ہے کہ اس کو آگے بڑھ کر یہ سارے کام کرنے یہ مطلوب چیز ہے یہ بہت important چیز ہے کہ جہاں ہم بندوں کے حقوق ادا کریں وہاں اس ہستی کا حق ادا کریں کہ جو اس پوری کائنات کے بنانے چلانے والا ہے اور جس نے سارے بندے بھی ہماری رشتے ناتے والے اس ہی نے پیدا کی زکاة کی implementation میں تو کسی کو اصطلافی نہیں ہے زکاة آپ نہ بولیں آپ بولیں tax تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی tax آپ کو لازمان دینا ہے نہیں دیں گے تو آپ سے زبردستی لے لیں گی اگر ضرورت پیش آتی ہے تو پھر اسی صورت میں آپ ان سے لینے کا اختیار رکھیں گے کہ اگر ان سے بات چیت میں یہ agreement ہو جائے جو کہتے ہیں نا taxation without representation تو وہ representatives ان کے آئیں گے اور ان کو convince کرنا پڑے گا کہ بھئی زکاة تو اللہ کی طرف سے تھی ایک minimum لیکن اس سے آگے یہ اب ہم دینے کے لیے آپ سے کہہ رہے ہیں تو آپ agree کریں پلیس سر آپ نے بھی کہا تھا کہ کچھ لوگوں کی فطرت بھی یہ مجھے صحیح سمجھ نہیں آئے کہ کچھ کی فطرت اللہ تعالیٰ اچھی بنا دیتی ہے اور کچھ کی فطرت جو ہے وہ یہ مجھ سے کسی سوال کیا تھا میں تو اس کو ذرا مجھے یہ سمجھ نہیں آئی تھی کہ جب فطرت تھی ہے جب بادہ رست اللہ تعالیٰ نے لیا تو سب کو equalی بتایا گیا کہ کونسا راستہ صحیح ہے کونسا ولد ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہے تو یہ پھر یہ کس طرحی بات ہے کہ میں نے اسی لیے میرا خیال ہے کہ وہ فطرت کے اس پر agree نہیں کیا تھا میں تو یہ بات کہی تھی کہ بعض لوگ مزاجن ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کو ظاہری طور پر وہ بہت تمیزدار اچھے لگتے ہیں اور بعض لوگ طبیعتاً ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کو تھوڑے سے اکھڑ بدتمیز لگتے ہیں اگر اس میں ان کی اپنی اختیار کے ساتھ کیے ہوئے عامال کا کوئی کوئی اس میں نہیں ہے influence نہیں ہے تو پھر they are not at fault اللہ تو ہر ایک کو اس کے اپنے حالات ماحول کے مطابق جج کرے گا اس criterion کے مطابق لیکن یہ ہے کہ پیدائشی طور پر لوگ مختلف صلاحیتیں مختلف طبیعتیں لے کے آتے ہیں فطرت میں موٹی موٹی بات تو ہم سب کے اندر ہے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے یہ بالکل ہو سکتا ہے کہ صحیح اور غلط کے بارے میں حساسیت کتنی ہے یعنی اس میں کم اور زیادہ ہو سکتا ہے لیکن میں نے گزارش کی تھی کہ وہ کم اور زیادہ کتنا ہے یہ اللہ جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ جب کسی کی judgment کرے گا تو judgment کرتے ہوئے یا اس کی accountability کرتے ہوئے وہ جب grading کرے گا تو وہ grading ہوگی relative to the individual's personality and his her environment جس کو قرآن نے کہا غصت capacity اس کے مطابق فیصلہ یہ پیچھے گرفت اس کو دے دیجئے بہت بہت دیر سے یہ دے گے کتنا اپنا disadvantage ہے پیچھے بیٹھوں سوال تھا کہ انسان جو گنا کرتا ہے he is realizing that I am committing a sin but وہ بار بار اس سے وہ گنا ہو جاتا because he is addicted to it like it's alcohol and addiction and all so he wants to get out of it and so اس میں جسا ہم وہ بار بار کر رہے but he is realizing کہ میں گناہ کر رہا ہوں اس کا کوئی مذہب اس کو اس کا توبہ بھی کر رہے مذہب کے دوبارہ اس سے ہو رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بات بیان فرمائی یہ بھی اللہ جانتا ہے کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک stage کے بعد ایک addiction بن جاتے ہیں جن سے نکلنا آسان نہیں ناممکن تو کوئی چیز بھی نہیں ہے ظاہر ہے کہ اللہ کے ہاں اس کی جواب دہی میں ہر چیز پیشے نظر ہوگی یہ بھی دیکھا جائے گا کہ یہ addiction تو ہو گئی یہ شروع کیسے ہوئی تھی ابتدا میں انہوں نے کیا کیا یعنی کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ انسان دس سال کا بچہ تھا اور اس کے بعد addiction شروع ہو گئی تو شروع میں اس نے جو رویہ اٹھتیار کیا اس میں اس نے کتنی کوشش کی اپنے آپ کو بچانے کی اچھا پھر یہ دیکھا جائے گا کہ addiction بھی آخر کس درجے کی ہے کیا اس کو سرے سے feeling ہی نہیں ہوتی کیا اس کو کبھی خیال آتا ہے اس خیال کے بعد کیا اس نے کوشش کی کیا اس نے اللہ سے دعا کی کیا اس نے اپنے ماحول کو بدلنے کی کوشش کی میں آپ کو بتا سکتا ہوں اللہ کے بارے میں جتنی معلومات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دی ہے اس کے مطابق کہ اگر وہ یہ ساری کوششیں کرتا ہے قروض کے ساتھ لیکن اس کی کوششوں کے باوجود جو حالات ہیں limitations ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ اللہ کے نزدیک وہ limitations جیسا کہ وہ ہیں اس کی وجہ سے اس کو معاف کر دینا چاہیے تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور اللہ بڑا میرے ہمیں البتہ برائی کو کبھی ڈیفینڈ نہیں کرنا ہمیں کسی کو کسی برائی کے کرنے پر encourage نہیں کرنا اس کو allowance نہیں دینا کوشش کرنی ہے پوری کہ وہ اس سے بچے اس سے ہٹے دعا کرنی ہے اور جور علاج مالجہ ممکن ہے اس کو کرنا ہے جو کچھ آج میں نے آیات میان کی ان کا مقصد یہ ہی تھا اس بات کو بیان کرنا کہ یہ جو گمراہ کرتا ہے اس کے پیچھے پوری ایک history ہے یعنی جن لوگوں کو وہ گمراہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے وہ الالٹپ بغیر وجہ کے نہیں کرتا بلکہ ان کی اپنی جان بوجھ کر کی جانے والی کوتائیاں ہوتی ہیں جن کوتائیوں کے نتیجے میں ان کے دل میں جو فتنی طور پر ہدایت کی طرف مائل ہونے کا امکان تھا وہ دھیرے دھیرے کم سے کم تر ہوتا چلا جاتا ہے اللہ کچھ بھی نہیں کرتا سوائے اس کے کہ جو سامنے کی حقیقت ہے اس کو وہ implement کر دیتا ہے وہ حقیقت صرف اسی کے سامنے ہے کہ ایک بندہ اپنی آزادانہ مرضی سے برائی کو کتنا دھڑلے سے کر رہا تھا نیکی کو کتنا ignore کر رہا تھا اس کے پاس زندگی میں جو آزادی اس کو ملی تھی اس نے کس طرح سے اس کو استعمال کیا تو خدا تعالی گمراہ کرتا ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بے سوچے سمجھے کرتا ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے معلوم ہے کہ کون شخص ہے جو ہدایت پانے کے قابل نہیں رہا تھا اس نے اپنی آزادانہ مرضی کو کتنا غلط استعمال کیا جس کے بعد اب گمراہی اس کا مقدر بن گئی ہے اور وہ اب اللہ کے فیصلے کے مطابق ہدایت کی دلچسپی سے محروب ہو گیا سو اصل میں ان کو پوری بات سنجھانی چاہیے جی جی دی بھی ہمیں دو روز کی سیشن پہلے پڑھ رہی تھے بیدے میں سوال ہے اس سے رکھاک کہ اس کیا جا رہا تھا جب دوزب جائے تو سکن کو اپنی رو ہوتے ہیں اسے اللہ تعالی اسنا اصاف ادھائے تو تو سوچے نہیں کہ باڑی تو جب پورد ہوگے تو انہیں رہ جا رہتی ہیں فائنس والدک کیا تو اللہ تعالی نے یہ اس چاہ کیسے میں اکسپین کیا ہے کہ آپ کے باڈی کی سکن اس سے نیو ہوگی آپ کے باڈی نہیں نہیں وہ تو اللہ تعالی نے یہ بتایا ہے نا دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک ہماری شخصیت پرسنیلٹی کی ریالٹی ہے جس میں اچھائی اور برائی کی اپریسییشن ہے جس میں ہمارے اندر موٹیویشن ہوتی ہے ہم چیزوں کو چاہتے ہیں ہم بعض چیزوں کو پسند نہیں کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ ظاہر ہے میرا ہاتھ نہیں کرتا یہ میرے بازو نہیں کرتے یہ تو میرے اندر کی پرسنیلٹی ہے جو کرتی ہے وہ ہے جس کو ہم مثال کے طور پر روح باز وقت کہہ دیتے ہیں اس کو اللہ نے جب دنیا میں بھیجا تو اس نے اس کے لیے ایک کنٹینر رکھا جس کنٹینر میں یہ چلی جاتی ہے اس کو جسم کہتے ہیں وہ جسم ہم جانتے ہیں کہ وہ تو بدلتا رہتا ہے اس کے اندر ٹرانسفورمیشن ہوتی رہتی ہیں فیزیکلی وہ ایک شکل سے دوسری شکل اختیار کرتا ہے ہم کو جو دنیا میں تکلیف ہوتی ہے اور جو ہمیں راحت ملتی ہے وہ روح اور جسم کے بلاب سے جو پرسنیلٹی بنتی ہے اس کو حاصل ہوتی ہے چنانچہ جب ہم نے اس جسم کے ساتھ کوئی برائی کی ہے اور ہم نے اس جسم کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے تو اللہ تعالی اس کی سزا اور اس کے انعام کے لیے اسی جسم کو دوبارہ ریکریئٹ کر دیں یہ میں نہیں آپ کو بتا سکتا کہ ایکزیکلی یہی ہوگا یا اسی کی طرح کا کوئی اور ہوگا اس لیے کہ یہ خود سے بلکل ایک ایک ارریلیمنٹ بات ہے کیونکہ اب ہمیں ابتو مالوں میں کہ جو میرا جسم دو سال پہلے تھا وہ بلکل نہیں ہے وہ بلکل ہی بدل گیا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اصل میں بات یہ ہے کہ مجھے جو جسمانی طور پر فیلنگز ہو دی ہیں راحت کی آرام کی خوشی کی یا تکلیف کی ٹینشن کی وہ دوبارہ اس کا امکان ریکریئٹ کر دیا جائے گا اور دنیا میں جو ہم نے پرفارمنس دکھائی ہے اسی پرفارمنس کا انعام اور اسی پرفارمنس کی سزا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ اسی جسم کو یعنی وہ جسم کے جو فیلنگز رکھتا ہے جیسے تکلیف ہوتی ہے جیسے راحت حاصل ہوتی ہے اسے دوبارہ پڑیش لگے اگر کوئی سیریسلی علم ہو اور ان کے لیے انسان دعا کرنا چاہے اور اجتماعی دعا میں کوئی بہتری ہونی ہے تو کیا دعا انسان کو اگر ایک اٹھے ملکے بیٹھے فیملی کرنا چاہے تو کیا کرنے جائے دعا اللہ تعالیٰ اسے اتیاب کرے اللہ تعالیٰ ان کی آسانی کرے ان کو مشکل دور کرتے بس یہی یہی ہے جی نہیں نہیں مطلب ہر بھی دعائیں کہوں مشفے مردان مرد المومنین یعنی کئی دعائیں کیسے پران میں آیا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ انہوں نے فرمایا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ شفاہ وہ مجھے شفاہ دیتا ہے ٹھیک کرتا ہے تو جس طرح چاہیں آپ اپنے الفاظ میں آپ اس کو بیان کریں زیادہ امپورٹن چیز میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ وہ ہے گڑ گڑانا جو آجزین کساری کے ساتھ اما یجیب المستررہ اذا دعاو بھلا وہ جو بے قرار مجبور کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اس کو پکارتا ہے وَيَكْشِفُ السُّو اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے تو یہ بھی ساتھ پڑھ کے اللہ کو حوالہ دیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہی نے فرمایا تھا کہ تو مجبور بے قرار کی دعاوں کو سنتا ہے تو میں اس بے قراری کے ساتھ تیرے حضور میں دعا کر رہا ہوں وہ پیچھے مانگ رہے ہیں بھا بھائی بھا بھا یہ جاری ہے قرآن ملتشابہات میں بات کرتا ہے اس کی آپ کے مختبور کے دوران ایک نصد ایک ذکر کیا ایک قرآنی نصد اگر آپ وہ پڑھ کے اس کی تقدیم بیان کرتے اور اگر کوئی اور نصوص موجود ہے اس میں اگر میں دوات و روایت بھی آجائے تو بہتر اس کا پہلو یہ ہے کہ عمومی طور پہ کلامی حصولوں میں میٹافور استہارہ یا ملتشابہات ہیں وہ کلام کو ملتصر کرنے کے لیے استعمال ہوئے ہیں تو قرآن میں اندر ملتشابہات میں رہتے ہوئے جنت کی اس طرح تفصیل بیان کرنے کی جو حکمت ہے اس کے اگر آتراشری ڈالنے میں بہت 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 لیکن ایک تو پہلو ہے کی ضرورت وہ میں شاید اپنی گفتگو میں بھی میں نے بیان کر دی کہ بعض اوقات بعض لوگوں کو محض یہ بیان کافی نہیں لگتا کہ آپ کو انعام ملے گا یا کچھ لوگ کو سزا ہوگی تو ان کے لیے کچھ تفصیل بعض اوقات درکار ہوتی ہے قرآن مجید نے جس اصل جنت کو بیان کیا ہے اس کے بارے میں تو جو باتیں بیان کی ہیں وہ یہ ہیں مثال کے طور پر کہ نہ وہاں کوئی مستقبل کا خوف ہوگا نہ کوئی ماضی کا غم ہوگا یہ بیان کیا ہے کہ وہاں تنہے وہ سب کچھ ملے گا جو تم چاہوگے اور مزید بھی ہوگا یہ بیان کیا ہے کہ تم وہاں سے پلٹنا نہیں چاہوگے یہ بیان کیا ہے کہ تم اگر وہاں کامیاب ہوگے تو تم بھی اور تمہارے والدین تمہارے گھر والے بیوی بچے بھی اگر وہ کامیاب ہوں گے تو سب مل جائیں گے یہ بیان کیا گیا لیکن اس کے باوجود اس کے اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کچھ مادی چیزیں بھی بیان کی ہیں جن کے بارے میں پھر اس نے اپنے کلام میں اس کی وضاحت کر دی یہ سورہ آل عبران کی آیت نمبر سات ہے سیبن جس میں اللہ تعالیٰ یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کا جو کلام ہے وہی ہے کہ جس نے نازل کی آپ پر اے پیغمبر یہ کتاب جس میں وہ آیات بھی ہیں کہ جو محکم محکم یعنی واضح کلیر دو دو جن کی بات جس میں الفاظ وہی ہیں کہ جو اصل مقصد کے لیے استعمال ہوئے ہیں ہنہ ام کتاب یہی اصل کتاب کتاب کی اصل بنیاد اور کچھ اور آیات بھی ہیں جو متشابہ متشابہ یعنی میٹیفورک اب اس کو اللہ تعالیٰ مزید ڈسکرائب کر رہا ہے کہ فَأَمَّل لَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم زَيْغُن تو جہاں تک تعلق ہیں ان لوگوں کا کہ جن کے دلوں میں ٹیڑ ہے یعنی جن کے دل ٹوِسٹڈ ہے فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَحَا تو وہ تو پیچھے پڑ جاتے ہیں اس کی جو متشابے ہیں مِنْ حُبْتِغَال فِتْنَ وَبْتِغَا تَعْوِلِ اس میں فتنہ تلاش کرنے کے لیے اور اس کی تاویل چاہنے کے لیے تاویل ڈھونڈنے کے لیے وَمَا يَعْمَتْ يَعْلَمُ تَعْوِلَهُ إِلَّا اللَّهُ حالانکہ اس کی تاویل کوئی نہیں جان سکتا سوائے اللہ کے تاویل کیا ہوتی ہے حقیقت ریالیٹی اس کو ہم کیسے سمجھیں سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا شروع میں کہ یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا جس میں گیارہ ستارے اور چاند اور سورج ان کے آگے سجدہ کر رہے ہیں اب یہ جو گیارہ ستارے ہیں یا چاند اور سورج یہ کوئی کنفیوزنگ ویگ انکلیر بات نہیں ہمیں معلوم میں ستارے کیا ہوتا ہے ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ کسی کو سجدہ کرنا کیا ہوتا لیکن جب سٹوری کے کلائمکس پہ جا کے یوسف علیہ السلام کے آگے ان کے گیارہ بھائی اور ان کے والدین جھکے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو کہا ابباجان یہ میرے خواب کی تعویل یہی لفظ یعنی حقیقت ہے وہ جو خواب میں نے دیکھا تھا وہ جن الفاظ میں بیان ہوا یہ جو کچھ آج میرے سامنے ہو رہا ہے یہ اس کی ریالٹی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جہاں جہاں جنت جہنم یا اس دنیا کی باتیں کی ہیں جیسے مثال کے طور پر فرشتوں کے چار پر ہیں تین ہیں دو دو ہیں یہ اصل میں ہم کو سمجھانے بتانے کے لیے ہیں کہ ہم نے وہ دنیا نہیں دیکھی ہوئی جس دنیا کو اللہ تعالیٰ ڈسکرائب کر رہا ہے اس لیے اس نے جو ڈسکرپشن بیان کی ہے اس کے لیے اس نے ہماری دنیاوی لینگویج سے کچھ حرفاظ ورراسقونا فی العلم وہ لوگ کے جو علم میں راسق ہیں مضبوط ہیں یقولون وہ کہتے ہیں آمنہ بھی ہم ایمان لائے اس پر کل من اند ربنا یہ سب ہمارے رب کی طرف سے وما یزکرو اللہ علو العلباب اور نہیں نصیت حاصل کرتے سوائے ان کے جو عقل والے ہیں اور آگے وہی دعا ہے یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جو اللہ نے استبرق سندس نہریں سائے یعنی یونگ لڑکے یہ سب کچھ جو بیان کیے یہ اصل میں میٹیفر ہیں ان کی ریالیٹی کیا ہے یہ وہاں جا کے معلوم یہ الفاظ بالکل کلیر ہیں یعنی ان الفاظ کے سمجھنے کے نتیجے میں ہمارے سامنے جو پکچر آتی ہے وہ پکچر واضح ہے لیکن اس کی اصل حقیقت کیا ہے یہ ہم نہیں جان سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اصل میں الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ایک ایسی دنیا کو رسکرائب کرنے کے لیے جس دنیا کو ہم نے نہیں دیکھا چنانچہ ہماری لینگویج میں اس کے لیے الفاظ ہی نہیں یہ ہے وہ جس کو متشابہات کرتے ہیں باقی پورا قرآن جو بیان کرتا ہے وہ اپنی بات کو اپنے مدہ کو اپنے احکام کو اپنے اصولوں کو بیان کرنے میں بلکل واضح اور یہ قرآن کا اپنا دعویٰ ہے کہ قرآن ایک بلکل واضح کتاب ہے بلکہ اس کی متشابہات بھی واضح ہیں بھئی متشابہات میں الفاظ بلکل کلیر ہیں جو چیز کلیر نہیں ہے وہ یہ کہ یہ نہر اصل میں کیسی ہوگی اس کی اصل ریالیٹی کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ ہی آگتا ہے اور جو علم میں پختہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو موٹا 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 آپ نے اس کو اٹھایا سوال جو اصل میں ایک تو ہماری عبادت صلاح ہے اس سے متعلق ہے اس کا ایک بہت انٹیکرل پارٹ ہے سمید میں نہیں لیکن جو مقتدی ہے امام کے پیچھے جب سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے تو وہ اس کے بارے میں رائے ڈیفرنٹ پائی جاتی ہیں احناف سے دیکھ کر صنفی مسلک تک دو ایک سٹریمز ہیں آپ مجھے اندازہ ہے ایک رائے کے جو آپ رکھتے ہیں جو زیادہ امام مالک کی رائے ہے اس سلسلے میں چاہوں کہ آپ اس کے بھی کسی دن بات کریں کیونکہ یہ بہت ضروری جز ہے ہماری نماز کا سورہ فاتحہ کا پڑھنا جو عام لوگوں کو دیکھتے ہیں جب وہ نماز میں شامل ہوتے ہیں تو اس وقت جس وقت کے رکوع شروع ہوتا ہے اور ابتدا میں اس پہ سورہ فاتحہ گزر چکی ہوتی ہے اور عام رائج ہناف کے ہاں یہی ہے کہ اگر آپ کو رکوع مل گیا تو آپ کو پوری رکعت مل گئی آپ اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں دیکھیں آپ نے خود ہی بتا دیا کہ میں جو امام مالک کی اسی کو مانتا ہوں اور وہ یہ بڑی صحیح سائب رائے لگتی ہے کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا مسئلہ سمجھیں گئے آپ یعنی یہ بات بتائی گئی ہے کہ کوئی رکعت سورہ فاتحہ کے بغیر مکمل نہیں ہے لا صلات الا بی فاتحة تل کتاب کوئی نماز نہیں سورہ فاتحہ کے بغیر تو یہ نمازیں جو آپ پڑھتے ہیں مثال کے طور پر ابھی اثر کی نماز انشاءاللہ پڑھیں گے تو میں سورہ فاتحہ پڑھوں گا لیکن آپ کو میری تلاوت کی آواز نہیں آئے گی لیکن اگر آپ مثال کے طور پر مغرب کی نماز پڑھیں کسی امام کے پیچھے تو آپ کو ان کی تلاوت کی آواز آ جاتی تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم کریں کیا ہم ہر موقع پر جب ہم امام کے پیچھے ہوں تو سورہ فاتحہ پڑھیں یا کسی موقع پر بھی نہ پڑھیں یہ دو میں نے ایکسٹریم پوسیبیلٹیز بتائی ہیں یہ دو مختلف پوائنٹس یوں ہیں ہمارے ایک نقطہ نظر یہ کہتا ہے کہ آپ کو سورہ فاتحہ ہر حال میں پڑھنی ہے چاہے امام پڑھ رہا ہو اور اس کی آواز آپ کو آ رہی ہو چاہے یہ کہ وہ پڑھ رہا ہو اور آپ کو اس کی آواز نہ آ رہی دوسرا پوائنٹ اف یوں کہتا ہے کہ یوں مست ناٹ ریسائٹ سورہ فاتحہ چاہے امام کی تلاوت کی آواز آپ کو آ رہی ہو چاہے آپ کو آواز نہیں آ رہی ہو اس لیے کہ اس کا امام کا سورہ فاتحہ پڑھنا آپ کی نمائندگی کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو تیسرا پوائنٹ اف یوں ہے امام مالک کا وہی صحیح پوائنٹ اف یوں ہے کہ جب آپ کوئی ایسی نماز پڑھ رہے ہیں جیسے فجر مغرب عشاء جن کو جہری نماز کہتے ہیں جس میں امام کی تلاوت کی آواز آپ کے کانوں میں پڑھ رہی ہے اور آپ سورہ فاتحہ اس کی زبانی سن رہے ہیں تو آپ کی سورہ فاتحہ کے پڑھنے کی ذمہ داری پوری ہو گئی آپ کو مزید پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اس سے پڑھنے سے مراد مہا اس کا تلفز نہیں ہے بلکہ اس کا مفہوم اس کا پیغام ہے کہ جو آپ تک پہنچ جائے آپ کو اس کی یاد دہانی ہو جائے اور جب امام سورہ فاتحہ ایسے پڑھ یہ سوچیں گے کہ مولیو صاحب اس پہ سورہ فاتحہ پڑھ رہے تو میرا یہ خیال ہے کہ امام مالک کی رائے جو ہے وہ سب سے صحیح رائے اور اس سوال کے بعد آپ مجھے موقع دیجئے کہ یہاں بھی کچھ لوگ سوال کرتے ہیں سر اسی سلسلے میں دیکھے آپ جب بات ہوئی کہ سنہ کی دیکھے یعنی سنت جو ہے وہ اپنی مجموعی طور پر اجماع اور تواتل سے پہنچ گی مگر اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اس میں سوالات نہیں اس میں اختلافات نہیں جب اس طرح کا کوئی اختلاف ہوگا تو ہم پھر جو ہمارے پاس ذرائع علم ہے ان کی روشنی میں ہم فیصلہ کریں اور ان میں سب سے اہم ذریعہ علم حدیث یعنی گزارش یہ ہے کہ حدیث کا انکار مقصود نہیں ہے حدیث کی پلیسمنٹ مقصود ہے یعنی ہم کو نماز حدیث سے نہیں ملی ہے ہمیں نماز عملی تواتر سے ملی ہے نماز کا ذکر حدیث میں بھی ہے نماز کے معاملے میں جہاں کہیں اس سنت متواترہ کے موجود ہونے کے باوجود ہم پھس جائیں گے تو ظاہر ہے کہ ہم حدیث کو دے گی اور اس میں جو بات ہمیں زیادہ صحیح لگے گی ہم اس کو اختیار کر لیں گے اصل میں وہ مشکل کیا ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں جیسے یہ سورہ فاتحہ کے پڑھنے کے قرآن ہی کہتے ہیں بعضی لوگ سنت بھی کہتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حدیث اگر صحیح ہے تو یہ اصل دین ہے باپی سب کچھ قرآن میں بھی لکھا ہے تو اس کو بھی حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو الگ ایکسٹریم جو درمیان کی بات ہے وہ یہ کہ قرآن اللہ کا کلام ہے یہ کسوٹی ہے یہ اٹل ہے یہ کسی صورت بھی کمپرمائز نہیں ہو سکتا اس کا پیانا حدیث بڑی زبردست چیز ہے لیکن اس کی اپنی لیمیٹیشن ہیں جو سمجھ میں آتی ہیں جو سمجھائی جا سکتی ہیں جس میں کوئی تاثر یہاں پڑھ ہوں پڑھ With age I have started wondering what is the purpose of life as the kids leave the nest you leave your job don't see the purpose it fulfills what purpose do you have day to day especially feel this as I am not a doctor a teacher or similar who is not serving a higher purpose everyday of their lives hope you can guide me that earth to rubs a rubs and he can have he I have to have do if a or engineer he he could own he could have has be capacity can can she a اس کپیسٹی میں ہر ایک کی اپنی اپنی کپیسٹی ہے اس کے مطابق آپ کو بہترین پرفارمنس دکھانی ہے دنیا کی زندگی میں خیر اور شر صحیح اور غلط کے درمیان ایک کش مکش ہے کہ جو برپا ہے ہمیں خیر کا ساتھ دینا ہے شرک سے دور رہنا ہے اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو سمجھنا ہے اس کو اختیار کرنا ہے بعض اوقات آ جاتی ہے امٹینیس وہ میں کل کے بھی کسی سوال کے جواب بھی کہہ رہا تھا کہ اس کو اپنے اوپر سوار نہیں کر لینا چاہیے آدمی کو اس سے بھی فائٹ کرنا چاہیے زندگی میں آدمی سارا وقت موٹیویٹڈ نہیں رہتا ہوتے ہیں بعض لوگ جب وہ نظر آتے ہیں تو ان کو سلوٹ کرنے کا جی چاہتا ہے لیکن مشکل ہے یہ ایسا نہیں ہوتا آدمی کے اوپر اتار چڑھاؤ زندگی میں آتے ہیں اس لیے اگر کبھی آپ کے اوپر کوئی موقع ایسا آئے کہ جس میں آپ ذرا لو محسوس کریں تو اپنے آپ کو چیر اپ کریں نماز پڑھیں اللہ سے سجدے میں دعا کریں کہتے ہیں کہ سورہ ود دعا علم نشرہ پڑھیں جس میں کہ خاص طور پر نبی صلی اللہ صلی اللہ علم کو اس موقع پر ایک موقع پر چیر اپ کیا گیا سو بہت ساری چیزیں کرنے کی لیکن میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں موقع اپنے دائیں بائیں زندگی میں کیا کیا ہیں کہ جس میں آپ نیکی کر سکتے ہیں یہ دنیا honest to god ایک پیپناہ موقع ہے اللہ کو راضی کرنے کا اس میں نیکیاں کرنے اور اچھائیاں کرنے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹے بڑے بہت سی opportunities ہیں دنیا کو اللہ تعالیٰ نے boring نہیں بنایا دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں بنایا کہ وہ monotonous ہے اور صبح ہو جتی اور شام ہوتی ہے اتنے واقعات ہوتے ہیں اتنی مشکلات ہوتی ہیں اتنی tensions ہیں اتنے لوگوں کو help کرنے کے موقع ہیں honestly روزانہ ہوتے ہیں روزانہ ہوتے ہیں میں آج ہی صبح میں نے ایک صاحب کے بارے میں ایک چیز سنی ہمارے قریب کے جاننے والے ہیں کہ انہوں آدمی سوچتا ہے ایک جانب سوچتا ہے کہ کتنی بڑی آزمائش ہے دوسری جانب سوچتا ہے اللہ کے کتنی انعیت ہے ہم پر کہ ہم اس سے مجھے ہوئے ہیں and so on so میرے خیال ہے کہ زندگی کو اگر آپ اور سے دیکھیں زندگی سے مراد اپنی زندگی بھی اور اوروں کی بھی تو آپ کو انشاءاللہ بہت کچھ موقع ملے گا اس کے مقصد کو سمجھنے کا میٹیفوریکل تھنکس ایز دوسری جو کوڈ انڈرسٹینڈ کلوکیل لینگویج ہاں یہ بہت ٹھیک ہے ظاہر ہے کہ یہ وہ زبانے کے لوگ ہیں کہ جن کے زبان کو کیبلری کو سامنے رکھ کر اللہ تعالی نے اس کو استعمال کیا ہے سورہ الانسان بڑی بیوانی ہے آپ سرہ دنہ آپ کی طرف اشارہ کیا ہے آہا ہاں الانسان شیر حدیث اور سنہہ ہیں ہماری بیوانی ہے کہ is there any difference is there any command from اللہ to follow قرآن اور حدیث قرآن سنہ سنہ تو ازر میں قرآن میں ذکر اللہ کے پہنبر کو حکم دیا ہے اللہ تعالی نے کہ آپ ابراہیم کے دین کی پیروی کریں سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالمان آیت نمبر ایک سو تئیس ہے کیا ہے ایک سو پچیس ہے تو یہ تو اللہ کی طرف سے حکم ہے